پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے معروف کومیڈین اور اداکار عمر شریف مرہوم برسوں پہلے اپنے ایک ڈرامے میں حکومت کو سورج سے حاصل ہونے والی انرجی پر ٹیکس لگانے کا مشورہ دے رہے تھے مگر اس وقت عمر شریف سمیت کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان کا یہ مزاق میں ہو لگیا جملہ آج کی حکومت انتہائی سنجیدہ لے لے گی گزشتہ ہفتے یہ خبر سامنے آئی کہ حکومت کی جانب سے سولر پینل سارفین پر ٹیکس سائد کیا جائے گا سولر سارفین سے فی کلو وارٹ دو ہزار روپے ٹیکس وصول ہوگا خبر کے بعد پرینٹ الیکٹرونک اور ڈیجٹل میڈیا پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا جس کے بعد پاور ڈوین کی جانب سے سولر انرجی پر ٹیکس لگانے کی خبروں کی تردید کر دی گئی مگر اب موجودہ اطلاعات کے مطابق وزارت توانائی نے نئی سولرائیزیشن پالیسی پر کام شروع کر دیا ہے نئی پالیسی کے مطابق حکومت نیٹ میٹرنگ بجلی کے ریٹ کو پچاس فیصد مزید کم کرے گی بائی بیک بجلی کے ریٹ کو بائیس روپے سے کم کر کے صرف گیارہ روپے فی یونٹ کر دیا جائے گا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حکومت سارفین کو قریباً ستر روپے فی یونٹ بجلی فروخت کر رہی ہے مگر وہی حکومت وہی یونٹ سولر سارفین سے خریدے گی صرف گیارہ روپے میں نئی پالیسی کی وجہ سے نیٹ میٹرنگ سارفین کی سرمایے کی رقم تین کی بجائے پانچ سال میں پوری ہوگی پالیسی کی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی وزارت توانائی کے مطابق نیٹ میٹرنگ کے باعث آن گریڈ سارفین پر سالانہ ایک سو دس سرب روپے کا بوجھ پڑتا ہے گزشتہ ایک سال میں ساٹھ فیصد اضافے کے بعد اس وقت ملک میں سولر سارفین کی تعداد ڈیڑھ لاکھ ہے عمران خان کے دور میں حکومت نے کلین این گرین مومنٹ پروگرام کے تیس سولر پینلز پر سترہ فیصد ٹیکس آئید کیا تھا اپریر دوہزار بائیس میں حکومت بننے کے چند دن بعد ہی وزیر آزم شہباز شریف نے سولر پینلز پر سترہ فیصد ڈیوٹی کو فوری طور پر ختم کرتے ہوئے سولر پینلز کو ہر گھر کی ضرورت قرار دیا مگر آج اسی شہباز کے دور حکومت میں سولر سارفین کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں عوام جو اس قدر مہنگی بجلی افورڈ کرنے سے قاسی رہے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح خرید کر یا قسطوں پر سولر سسٹم انسٹرال کرواتے ہیں اور نہ صرف خود سستی بجلی استعمال کرتے ہیں بلکہ حکومت کو اضافی یونٹس انتہائی سستے ریٹ پر دیتے ہیں بجائے یہ کہ حکومت انکرج کرے آسانی پیدا کرے الٹا ان کو پریشان کر رہی ہے جبکہ دوسری طرف حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہر حد تک سہولیات اور مراد فراہم کرتی ہے اس کے ساتھ ست ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ستر روپے فی یونٹ والی حکومتی بجلی کی وجہ وہی مہنگی اور غیر منطقی آئی پی پیز معاہدے ہیں جو کیے تو عوام میں نہیں مگر دہائیوں سے نتائج عوام ہی بھگت رہے ہیں حکومت سوچ کیا رہی ہے اسی پر پینل سے جاننے کی کوشش کریں گے سوال اس طرح سے نئی سولرائیزیشن پولیسی نیٹ میٹرنگ کا ریٹ پچاس فیصد کم کرنے کی تجویز حکومتی یونٹ قریباً ستر روپے میں عوام کی پہنچ سے باہر حکومت سولر پینل سارفین سے خوف زدہ کیوں ہے زیغم صاحب عوام کی حوصلہ شکنی کس دباؤ پر ہے اور کس کے مفاد میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے بڑی آسان سی سیدھی سی کہانی ہے دو ہزار تیرہ میں ملک انہیروں میں ڈوبا ہوا تھا بارہ بارہ گھنٹے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی تو قائد محترم نے وعدہ کیا کہ میں تمہارے گھر روشن کروں گا تم بھوک سے مر رہے ہو اب تمہیں کھلا کھلا کے ماروں گا پچیس ہزار میگا وارٹ کی آپ کی ٹوٹل ڈسٹیبیوشن کیپیسٹی ہے قائد محترم نے اٹھتالیس ہزار میگا وارٹ کے پلانٹ لگا دیئے سترہ ہزار کے پائپ لائن میں ہیں نتیجہ کیا نکلا ہے کہ پچھلے سال ایک ہزار چار سو ارب ایک ہزار چار سو ارب کیپیسٹی چارجز کے یعنی ان بجلی گھروں کے کرائے کے حکومت نے دینے تھے اور یہ ہر سال اس طریقے سے جمع ہو رہے ہیں کس ملک میں؟ جہاں پہ ڈیڑھ سو سرکاری یونیورسٹیوں کو پینسٹھ ارب روپے دیتے ہوئے سرکار کو دندل پڑتے ہیں وہاں جو بجلی گھر لگا لیے گئے ہیں وہ چودہ سو ارب روپے سال میں اپنا کرایہ وصول کرتے ہیں بغیر بجلی بنائے ہوئے بیٹھے بٹھائے وصول کرتے ہیں کتنے بڑے عرستو ہم پہ حکمران ہیں یہ ان لوگوں کی بات کریں جن سے بہتر ایک آنمی کو کوئی سمجھتا نہیں ہے کہ ایک آنمی بڑی خراب ہو گئی ہے بادشاہ ہو جیسے پہلے تم نے کارنامے کیے تھے آ کے دوبارہ کارنامے کرو دنیا رینیوبلز کی طرف جا رہی ہے بھارت اکاسی ہزار میگا وارٹ پروڈیوس کرتا ہے سولر سے پاکستان صرف بارہ سو کرتا ہے لوگوں نے اپنی جیب سے سولر لگائے ہیں اس لیے لگائے ہیں کہ افورڈ نہیں کر سکتے اور جو سولر لگ جاتا ہے وہ ہر سال قومی دولت کو بچاتا ہے اس لیے بجاتا ہے کہ اس کے لیے کوئی گیس نہیں منگوانی پڑتی آپ کو کوئی تیل نہیں منگوانا پڑتا وہ سلسل ملک کو مفت بجلی دے رہا ہوتا ہے بائیس روپے آپ ان کو دے رہے ہیں بائیس روپے تو غیر ملکی جو سولر پلانٹ ہے اس کو بھی دے رہے ہیں تو اپنے لوگوں کو نہیں دے سکتے چلو نہیں دے سکتے تو آپ یہ بتائیں کہ کیسے اس کو پرموٹ کریں گے کوئی پلان نہیں ہے تین سال سے زیادہ کا ٹائمر ہمارے پالیسی میکرز کی کھوپڑی میں ہے ہی نہیں ٹھیک ہو گیا جو جو دو سال پہلے سوچا آج وہ ختم جو آج سوچ رہے ہیں آگے تین سال میں وہ کارامد نہیں ہوگا ابھی تو پتہ نہیں آج جو کر رہے ہیں ان کو کیسے ہم بھکتیں گے بھی سوال تو ہے کہ سوچ بھی رہے ہیں یا نہیں اب سار صاحب مائی دوہزار بائیس میں پی ٹی ایم حکومت جو بھی میں نے بات بھی کی اس وقت سترہ فیصد سیلز ٹیکس وزیراعظم نے ختم کر کے کہا کہ سولر ہر گھر کی ضرورت ہے اور زیادہ لوگوں کو اس طرف جانا چاہیے انکریج کیا آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ کس قسم کی پولیسی ہے جو خود ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی یہ جو ابھی زیغم صاحب نے بات کی اور کیا دس سال پہلے ہی نہیں ہمیں سولر پر چلے جانا چاہیے تھا جب یہ آئی پی پیس کی بھرمار کر دی یہاں پر دیکھیں یہ بات دس سال پہلے سولر بہت مہنگا تھا خیر وہ تھوڑا بہت جانا شروع ہو گئے تھے ہم اور بات یہ ہے کہ یہی تو پولیسی پرابلمز ہیں یہی تو انسٹیبیلٹی کس کو کہتے ہیں پلٹیکل انسٹیبیلٹی یعنی ایکنومک انسٹیبیلٹی پولیسی انسٹیبیلٹی یہی تو ہے کہ کسی انویسٹر کو کسی بھی کنزیومر کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اگر آج سولر لگوالوں گا تو دو مہینے چار مہینے بعد کیا پولیسی ہوگی اسی طرح سی ان جی گیس کٹس لگوائیں پوری گاڑیوں میں کئی سال تک یہاں پہ وہ چلتا رہا ایک سکینڈل سکیم ہی تھا وہ بھی جب لوگوں نے وہ کٹیں لگا لیں اپنی گاڑیوں میں اس کے بعد آپ نے بند کر دی تو کسی لیے یہ ایکسپیرمنٹ کیا تھا اب آپ نے یہ سولر کو پرموٹ کیا خود پرموٹ کیا اتنے سالوں تک اور حکومت نے خود بھی لگائے تو اس کا مطلب ہے بڑا اچھا کام تھا بڑی اچھی چیز اور ہے اچھی چیز قدرت کی طرف سے ایک نہ اس کا انوائرمنٹ نہ کلائیمنٹ کو نقصان نہ انوائرمنٹ کو نقصان نہ ہی آپ کو جیسے جیگم صاحب نے کہا باہر سے کچھ منگوانا پڑتا ہے سوائے سولر پینلز کے تو وہ بھی اب مزید سستے ہوتے جا رہے ہیں تو لوگ لگانے دیں اچھا دوسری بات یہ کہتے ہیں جی کہ میڈل کلاس اتنے بڑے گھر ہیں میڈل کلاس اگر اس ملک میں تھوڑی سی اسے سہولت ہوتی ہے تو مسئلہ کیا ہے حکومت کو کیا مسئلہ ہے آپ انڈسٹریلائیزیشن جو کر رہے ہیں انڈسٹری لیول پر جو پروڈیوز کر رہے ہیں فیکٹریز ہیں وہ اپنا لگا کے اگر وہ بیچ نہیں ہیں تو وہ ٹھیک آپ ان پر لگا لیں لیکن عام کنزیمر کو جسے آپ یقین کریں مطلب میں میڈل کلاس ہوں میں پچھلے کئی سالوں سے ارادہ کر رہا ہوں میں نہیں لگوا پاتا میرے پاس اتنے پیسے نہیں بچتے کہ میں سولہ لگوا لوں تو جنہوں نے لگوایا ہوئے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کس طرح پیسے جمع کر کے کمیٹیاں ڈال کے کرز لے کے لگوایا ہے کہ زیادہ بجلی کے بلوں سے جان چھوٹے تو آپ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ آپ نیٹ میٹنگ میں پہلے بھی انہوں نے ردو بدل کیا اب پھر کرنا چاہ رہے ہیں کس لیے عام جو لوگ ہیں اس ملکے شہری ہیں جنہوں نے ایک سولوشن نکالا آپ نے پولیسی بنائی ان کو انکراج کیا انہوں نے اس پہ اپنی انویسمنٹ کی اپنے گھروں کو خراب کیا اس کی شو خراب کی اور تاکہ اس لیے کہ ان کے بلوں میں تھوڑی بچت ہو جائے تو اس پہ بھی آپ لے کے اب اپنا یہ کرپشن نہیں تو اور کیا ہے درست ہوگی جو آپ کی غلط پولیسی کی وجہ سے جن کو اتنے پیسے دینے پڑ رہے ہیں ہمیں ساتھ وہ فرنس پہ چلاتے ہیں اس پہ ہم الگ ہزار مبادلہ خرچ کرتے ہیں ان کو مزید بچانے کے لیے ٹھیک ہے آپ سولر والوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں پروگرام کے آخرے حصے میں پھر خوش آمدید کہیں گے شہزا صاحب یہ ابھی ذکر بھی ہوا سعودیہ کو دو ہزار میگا وارٹ کے پلانٹس لگانے کی درخواست عوام کو روک رہے ہیں پہلے انکریج کیا اب حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے خود حکومتی اداروں میں بھی سولرز لگوائے گئے ہیں عوام دشمن پالیسیز کیوں ہیں شکر ہے اس میں کسی ڈی جی کا یا چیف کا رول نہیں ہے لیکن اس طرح کرتے ہیں دیکھیں بات سے یہ قائد خرد نے جب یہ قائد خرد کہہ رہا ہوں جب ان کا یہ حکم آیا کہ ٹیکس بڑا ختم کر دیا جائے تو یہ کس کو پائدہ پوچھانے کے لیے ٹیکس ختم کر دیا گیا تھا ملک اندر سولر پینلز پہ یہ کون تھا اس وقت بڑا کردار جس کے لیے یہ ایک بازگشت تھی کہ اس کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سولر پینلز کی ایک کھلی اس یہ ہوئی طریقہ تھا جب ایک دور کے اندر یہ ہوا تھا کہ سکرپ کے جہاز آ گئے تھے گاڑیوں کی شکل کے اندر اور ان کو پھر لے کے اندر آنا تھا تو پھر اوورنائٹ ایس آر ایشو ہو جاتے ہیں اور ان کو لائے جاتا ہے آر پی پیز اور آئی پی پیز کا سفر زیم صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں بارہ فیصد پاکستان میں سالانہ بارہ فیصد بجلی کم سے کم کھپت ہو رہی ہے ہر سال کے ساتھ جی ایوری یئر بارہ پرسنٹ ریڈکشن ہے اور ادھر آئی پی پی آر پی پی سولر پینلز بڑھائی جا رہے ہیں تو شکر ہے کہ کوئی نہ کوئی ابھی اس کا کم سے کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ یار جن کی ذمہ داری ہے کوئی بیٹھ کے کوئی ایک مربوط قسم کا پلان کوئی دے سولر کو کہا لگانا ہے کس کو کیا لگانا ہے یہاں پر تو پورے کے پورے پلانٹ اٹھا کے آئی پی پیز یا جو بھی ان کے ہمارے پلانٹس ہیں اٹھا کے ان بیلٹ میں لے جائے جاتا ہے جہاں پر کہ اجازت نہیں ہے کہ آپ جلی کے کارخانے لگائیں یہ کس کے دور میں ہوا یہ کون ساتھ قائد تھا محترم یا خرد جس کے زمانے میں یہ سارا کچھ ہوا بدقسمت یہ ہے ہماری کہ ہم آج کے دور میں جی رہے ہیں جس کے اندر کے پاکستان کے اندر کوئی چیز کسی بھی طریقے سے انٹیگریٹیڈ پالیسی کے طور پر اگزسٹ نہیں کرتی یہ ہماری بدقسمتی ہے تو یہ ہے میرے حالے میں جو ہم کہتے ہیں بار بار what aboutism اس نے یہ کیا تو اس لیے یہ بھی جائز ہے یہ ہوا تو اس لیے وہ بھی جائز ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہر ایک کو اپنی اپنی کھڑیوں کی ذمہ داری اور جتنی طبعی ان لوگوں نے مچائی ہے وہ unbelievable ہے اب ہم آج ہی اس کھڑیوں کے وہاں باتیں کرتے ہیں نا سارے ان سے یہ پوچھا ہے تمہیں یہ آج پتا لگا ہے جب کر رہے تھے جب بھرکتیں کر رہے تھے یہ والی اس وقت نہیں پتا تھا کہ میں کس کی جیب میں ہار ڈال کے کتنا نیم مال نکال رہا ہوں اور یہ پھر جاتا کدھر ہے مال پاکستان میں رہے تو پھر بھی ہم کہیں ہیں چلو پاکستان میں کہیں نہ کہیں پہ استعمال ہو جائے گا نظر نہیں آتا پاکستان کے اندر پہ پانچ ہزار ارب اس وقت آپ کو کہتے ہو کہ ہمارے اوپر وہ سرکلر ڈیٹ ہے تو پانچ ہزار ارب بھی ہونا چاہیے اس کے بعد اور کیا ہوگا اب جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح سے آپ انویسٹرز بلا رہے ہیں جو کام اب کم از کم اس کے اندر کوئی ربط کرلو پالسی کے اندر تو خود کرلو تو اس لیے خدا کا واسطہ ہے چھوڑیں کہ چھہتر سال میں یہ ہوا اس لیے آج بھی یہ جائز ہے ایسا کام نہیں چل سکتا چھیک اس کے بعد سب غیر ملکی سرمایہ کاروں سرمایہ کاروں کو ہر طرح کی سہولیات دینے کے لیے تیار ہے انسینٹیوز دینے کو تیار ہے عوام بجلی پیدا کر کے آپ جو ان کو ساٹھ ستر روپے میں دے رہے ہیں آپ ان سے بیس بھی روپے میں بھی لینے کو تیار نہیں ہے یہ کیا روئییں ہیں حکومت تو ذمہ دار ہوتی ہے سہولت دینے کو یہ عوام کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کے کہ ہمیں سستی بجلی نہ دینی پڑ جائے کسی در ان کو مشکل یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو بجلی خرید چکے ہیں جو باہدے کر چکے ہیں جو دخصت کر چکے ہیں جو باہدے کر چکے ہیں اس میں فرض کر رہے ہیں وہ سو یونٹ پیدا کرتے ہیں ان سو یونٹوں میں آپ جیسے تیز جو لوگ ہیں چار یونٹ خود پیدا کرنے لگ گئے ہیں کس کے کہنے پر اور راستہ دکھانے پر انہوں نے دکھایا ہے اس کے لیے کہ وہ جو سولر پینل منگوانے تھے کسی دوستوں نے تو ڈیوٹی فری کر دی گئی انہوں نے سولر پینل تو منگوانے لیے اس وقت پہ اپنے ہی کسی کا فائدہ کیا جب ڈیوٹی فری کیا ہے اور سولر پینل بگ بگ مجھے بات کرنے دیجئے میں اپنے انداز میں ایک دھیارتی انداز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کرے 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 آپ نے جتنی آئی پی پیز وی پیز کٹھے کی ہیں وہ سو یونٹ پیدا کرتے ہیں چار یونٹ آپ نے پیدا کرنے شروع کر دیئے پیسے انہوں نے سو یونٹ کے دینے ہیں اب ان چار یونٹوں کے لیے بھی ان کو تھوڑے بہت پیسے آپ کو دینے پڑھ رہے ہیں اور لفظ یہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو چار یونٹ آپ پیدا کر رہے ہیں جس پہ ان کو آپ کو کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں اس سے غریب بجلی استعمال کرنے والے کا بوجھ بڑھ رہا ہے یعنی کس قسم کی جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں اپنی ہماکتوں کی بنا پر یعنی معاشرے کے اندر دو فریق بنانا چاہتے ہیں کہ جس کے گھر پر سولر لگا ہے وہ لوٹ رہا ہے اس کو پتھر مارو توڑ دو سارے سولر کو ہو جائے گا ایسا ہاoyu اگر یہ روئیہ تعالی کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو نقصان پچھا رہے ہیں کیونکہ ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں وہ پیسے آپ کی جیب میں سے جا رہے ہیں اور ہم نے جو سو یونٹ بیچنے کی بھیجنے کا خریدنے کا فیصلہ کیا تھا اس کے پیسے تو ہمیں پورے دینے پڑھ رہے ہیں اور چار پانچ یونٹ وہ بنا رہے ہیں ہم سو یونٹوں کے پیسے کیسے دے اس سو یونٹوں کے پیسے دینے کے لیے ان کے پیسے کم کر دو یہ ہے جی سادہ سی کہانی جو مجھے سمجھ آئی ہے اس سے زیادہ میں پڑھا لکھانی ہوں میں تب خود حکومت کہیں ذمہ دار نہیں پندرہ سال میں لائن لوسز اور بجلی چوری کے ہم نے جتنی کہانی کے اوپر شہزاد صاحب نے کس کس ماد میں اربوں کھائے جا رہے ہیں ان کو نہیں پکڑ سکتے دونوں ہاتھ حوام کی جیب میں ڈال جتنا یہ کیا معاملہ ہے یعنی مجھ سے جو معاہدہ کیا گیا کہ وہ مجھ سے اتنی یونٹ خریدیں گے اس قیمت کے اوپر اور وہ میرے پیسان نہیں کر رہے تھے سرمایہ کاری میں نے کی پیسے میں نے لگائے سولر کے لیے پیسے میں نے لگائے بقال اس کے چھتوں کے سراخ میں نے کی ہے عوام سے کیے معاہدے کا کوئی مان نہیں ہے کیا عوام سے کیے معاہدے کا مان نہیں ہے باہر کیے معاہدے یاد ہے وہ ان کے گلے میں پڑھے ہوئے اگر ہم نے کاسی ہزار میگا وارٹ پیدا کر دیے تو انہوں نے جو آئی پی بی کے ساتھ معاہدے کیے وہ کون پورے کرے گا بھائی چلیں جی